ہیلو سٹوڈنٹس آئیم سوشیل شیرما فروم مہرادہ اگرسین پبلک سینرسین سکول ٹینتھ کلاس کے بچوں کو یہ کوشن میں کروانی جا رہا ہوں بیٹا ٹھیک ہے آپ کوشن دھیان سے دکھنا بیٹا نمبر ایک ہے کوشن کے ہے سوست رہنے کے لیے ہمیں کن کی نیاموں کا پالن کرنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا سوست واتا ورن کا آرد پہلے یہ وقتی کا وہی گیان ہے جس میں کی اپنی اچھی صحیحت بنائے رکھنے کے لیے آسفات کی صفائی آدی کا گیان پرافت کرتا ہے جس میں وقتی تندور سے ان کچھوں سے برپور جیون کا آنند اٹھا سکے وقتی اچھا سوست واتا ورن میں رہ کر ہی رہ سکتا ہے یا دی ہم آسفات کی صفائی جیسے گھر گلی محلہ گاؤں کشبہ اور سہر آدی کو دھیان رکھیں ہمیں سوست وردک واتا ورن بنائے رکھنے میں سفل ہوں گے یا دی کوئی بھی دیش اور دیش واسیوں سوست کو اتنم بلانا چاہتا ہے تو اسے سوست واتا ورن بنانا پڑے گا سوست واتا ورن میں ہی ہم سوست کا سہت مند اور نیروک بنا سکتے ہیں سب سے پہلے بیٹا آسفات اس کا سوست سے بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے سوست رہنے کے آوشک نیم کیا ہے نمبر ایک ہے سائق سنسانوں یا انگوں کا گیان ہمیں اپنے سری کے سنسانوں انگوں جیسے دل، اماشے، پیپھرے، تلی، گوردے، کنکار، سنسان، ماس، پیسی، آدھی، سنسان اس سردن سنسان آدھی کا گیاں ہونا چاہیے اس میں کیا ہے کہ یہ ہمارے σریر کے پارٹ ہے کس کا کیاکاری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے دل کا کیاکاری ہے اماشے کا کیاکاری ہے مطلق ہمیں ان کے سب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور ان کا کیاکاری ہے یہ پتا ہونا چاہیے دوسرا آتا ہے بیٹا ڈاکٹری جانچ سمیہ سمیہ پر ہمیں اپنے سری کے ڈاکٹری جانچ بھی عوشہ کروانے چاہے اس میں ہمیں اپنے سواستے کے بارے میں جان کاری ملتے ہیں کم سے کم بیٹا چھے مینے میں ایک بار ہمیں اپنے پوری جانچ کروانے چاہے جس میں بلڈ ریپورٹ ایسی جی ریپورٹ اور یورین ٹیسٹ آدھی مین کاریا کرتا ہے اس سے پتہ لگ جائے کون سا سری کا ہمارا کون سا انگ کام نہیں کر رہا ہے تھرڑ آتا ہے بیٹا آپ کا ندرہ وی وشرام رات کو سمیہ پر سونا چاہیے سری کو پورا وشرام پورا آرام سونا چاہیے بیٹا کسی وطرے کی چنتہ لے کر کے ہمیں نہیں سونا چاہیے نمبر چار آتا ہے ویام پرتیدین نیامیت ویام یا سیر آدھی کرنی چاہیے ہمیں نیامیت ویام ایم آسن آدھی بھی کرنے کوئی بھی ایکسرسائز بیٹا کم سے کم ہمیں ایک دن میں پنتالیس منٹ نن سٹوپ کرنی چاہیے اور جسے کی ہمارا سری بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے اس کے بعد آتا ہے بیٹا سان ہمیں ناک دوارہ سانس لینے چاہیے ناک سے سانس لینے سے سری کو سودھ ہوا پرابت ہوتے کیونکہ ناک کے بال ہوا اپس سے دھولکنوں کے اندر جانے سے رکتے ہیں ہماری ناک کے اندر بال ہوتے ہیں بیٹا جو کی اندر دھولکنوں کو اندر جانے سے رکتے ہیں اور ایک سریشوہ نامک پدارت ہوتا ہے بیٹا وہ اندر جو بھی دھول مٹی جاتے ہیں اگر ان بال سے ہٹ کر کے تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور وائیو ہمارے سری کے اندر جو اکسیجن ہے گرم ہو کر کے جاتے ہیں جس سے کی جتنے بھی ہانیکارک وائرس ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے بیٹا نمبر چھے آتا ہے ساف وستر ساف وستر ہمیں ساف سوچے اور ریتوں کے انسار کپڑے پہننی چاہیے ٹھیک ہے بیٹا گرمی میں ہلکے کپڑے اور رو جانا کا خاص طور پر گرمی پر دو بار نہ آنا چاہیے اندر گارمنٹس اور سب بدلنے چاہیے بیٹا اور سردیوں میں کم سے کم ایک بار نہ آنا چاہیے بیٹا اس کے بعد آتا ہے سود ایم سوچ واتا ورن ہمیں ہمیشہ سود ایم سوچ واتا ورن میں رہنا چاہیے ہمیں سود ایم سوچ واتا ورن میں رہنا چاہیے گھر کے آسواد کوئی فیکٹوری نہ ہو یا کوئی جرنیٹر سے سمبندی چیز نہ ہو تاکہ وہ دھوماں بہتر نہ چھوڑتی رہے اور اس کے چیز کا خاص طور پر جھانا چاہیے نمبر آٹھ آتا ہے بیٹا آپ کا سنتولیت بھوڈن ہمیں تاجہ پوسٹک اور سنتولیت بھوڈن کھانا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا تاجہ پوسٹک سنتولیت ساتھوک بھوڈن کھانا چاہیے بیٹا جو ہماری سری کو ساتھوک بھوڈی پردان کرتا ہے نمبر نو آتا ہے بیٹا آپ کا سود آچرن ہمیشہ سود آچرن ویچار سود سکار آتمک ہونے چاہیے ہمیشہ خوش ایم سنتولسٹ ہونے چاہیے کسی بھی کسی کی برائی نہیں کرنے ہمیشہ بڑے کا ایک اچھی بھوڈی رکھنے چاہیے بیٹا ہمیشہ اور اپنے آپ کچھ کرنے کی عادت ہونی چاہیے ٹھیک ہے بیٹا خود ایک اہم ایک ہماری شریف میں ہمارے اپنے آپ کو یہ ہونا چاہیے میں یہ کام کر سکتا ہوں اور مجھے یہ کام کرنا ہے ایسی بھوڈی رکھنی چاہیے مجھے اپنے آپ کام کرنا ہے نمبر دس آتا ہے بیٹا آپ کا مادک وسطوں کا پر ہے مادک وسطوں کا پر ہے افیم شراب چرس گانجھا تمباکو خاص طور پر بیٹا اگر جب بھی آپ کسی بیڑی سگرٹ پینے والے کی وقتی کے پاس بیٹھے ہیں تو اس سے زیادہ اس کے پینے سے زیادہ آپ کو وہاں پر پاس بیٹھنے سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ بیٹا وہ جو دھوان چھوڑتا ہے اور بھی زیادہ وائرس ہوتا ایک دم جہریلا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس لئے کبھی بھی سراب اور سگرٹ پینے والے وقتی کے پاس کبھی مت بیٹھئے نمبر گیارہ آتا ہے بیٹا آج کے اس دباؤں میں تراؤں مکت یگ میں سواستہ کو بلائیں رکھنے ہیں تو ملو رنجان کے لئے آتماں کا ہونا آتی آوشک ہے ہمیں ملو رنجان کے لئے آوشے بھاگ لینے یہ ہمیں آنوزہ سنسوس کی کیونکہ بیٹا یہ جو چیز ہوتی یہ ہمیں خوش ہوتا ہے اپنے کھل میں کوئی بھی میوزک لگا کر کے اور کوپ نن سٹوپ کوپ گجب سے ڈانس کرنے چاہیے بیٹا اب تو بلکہ خاص اور پر اب آپ کی چھوٹیاں ہیں کوپ دس پندرہ منٹ کے لئے کوپ ایسے جو آپ کو گانے پسند ہو کوپ ایکسرسائز کیجئے ان پر کوپ کھلے کھلے دل کر کے فیڈ ڈانس کیچئے آگے آتا ہے بیٹا آپ کا باروانیہ میں دنچریہ سمیہ پر اٹھنا سمیہ پر سونا سمیہ پر کھانا ٹھیک ڈنگ سے کھڑے ہونا بیٹھنا چلنا دوڑنا آدھے کے لئے آپ میں ویکتی سواستہ رہتا ہے ویکتی سواستہ آس پاس کی سفائی دنچریہ کے آوشک انگ ہونے چاہیے ٹھیک ہے بیٹا جو یہ دیکھئے دنچریہ میں آوشک کے انگ ہونے چاہیے جو آپ کے آس پاس کی سفائی ہے آپ اپنی پرسنل سفائی اور اپنے گھر پر جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں آپ اپنے ماں پر ساف سفائی کر کے بیٹھیں دیکھیں بیٹا ایک جانور ہوتا کتا بہت سمجھدار ہوتا جب بھی جمین پر بیٹھتا ہے اپنے پوچھ سے ساف کر کے بیٹھتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو ایسی عادت آپ میں بھی ہونے چاہیے بہت اچھے دن چاہیے آپ اپنے آپ میں جو عادت آپ ڈالتے ہیں آج آج ڈالتے ہیں وہی آپ کو آگے بننے میں ایک سواست وقتی بننے میں سائب ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کا کوشن پورا ہو گیا بیٹا اب آپ جب بھی آپ کا سکول ری اپن لوں گا آپ یہ سیکنڈ کوشن کر کے لائیں گے تھانک یو بیٹا